سلام ڈیار سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈویز یونیوستی کی جانب سے جو انٹیریئر سیند کے لئے سیٹس آفر کئی گئی ہیں لیاری میڈیکل کالج میں تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ کن کن ڈیسٹرکس کو کتنی کتنی سیٹس ملی ہیں اور باقی جیسا کہ کل بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پروسسٹ شیئر کیا گیا تھا تو جیسا کہ سٹوڈنٹس کافی کویسٹنز کر رہے تھے کہ سر جو ہم نے ہے وہ اب کیسے یہ اپلائی کرنا ہے فی وغیرہ کان سبمیٹ کروانی ہے ڈاکومنٹس وغیرہ کان سبمیٹ کروانے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل شیئر کریں گے جیسا کہ یہ ڈاکومنٹس وغیرہ کے کوریٹ کے طرح آپ سینڈ کریں گے یا خود بائی ہینڈ جا کے آپ جمع کروائیں گے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی طور پر دیکھ لیں کیونکہ جو فائنل اسٹے لیکچے کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کال لیٹر بھی شکر دیا ہے سٹوڈنٹس کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کی جانب سے کہ وہ سٹوڈنٹس اپنے ٹائم پر پہن جائیں تو باقی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کے بتاتے چاہیں کہ اگر آپ بھی یہ اون لائن اپلیکشن فارم سمیٹ کروانا چاہتے ہیں ریزارف سیڈز ہیں جو انٹیریئر سندھ کی ہے جو شہید محترمہ بیندی ربوٹو میڈیکل کالیج لیاری کراچی میں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹونٹی فائیو سیڈز ریزارف کی گئی ہیں تو جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے تو لنک سے آپ کے ساتھ یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر جونسا ہے وہ اپنا سی این آئی سی انٹر کر دینا ہے پاس وڈ بگرہ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے جیسا کہ پہلے بھی اپلائی کیا ہے اس لیے اب آپ کو کوئی بھی فی بگرہ سمیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے سیم ادھر اپنا سی این آئی سی نیم لکھ لینا ہے پھر اپنا ڈسٹرک سیلیکٹ کر دینا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ڈسٹرک سے شو ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ ایڈوینز شو ہو رہے ہیں حیدر آباد میں یہ انکلیوڈ ہے تھٹھا بدین سجاول تو یہ جو آتے ہیں تو ان کے لیے پانچ سیٹیں ہیں جبکہ میرپور خاص کے لیے پانچ سیٹس ہیں جبکہ سکھر کے لیے پانچ سیٹس ہیں لڑکانہ کی پانچ سیٹس نوابشاہ کے لیے بھی پانچ سیٹس رزرف کی گئی ہیں تو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو فارم فیل کرنا ہے بہت ہی کیرفلی کرنا ہے کیونکہ ایک بار ہی سمیٹ ہوگا نیم فادر نیم اپنا جینڈر میریٹل سٹیٹس ڈسٹکس نیم اس کے لیے دیٹو برث ای میل آئی ڈی لکھنے جو آپ کی افیشل ہے پھر آپ نے جو لکھنا ہے برث کنٹری برث لوکیشن ریلیجن فون نمبر جو آپ کو بتاتے جانے کہ یہاں پر یہ سٹارز بنے ہوئے ہیں یہ بہت ایمپورٹنڈ ہے یہ آپ نے کیرفلی ان کو لازمی طور پر فیل اپ کرنا ہے باقی آپ نے کینڈیڈیٹ پی آر سی اور اس کے لیے فادر کینڈیڈیٹ پی آر سی سیم آپ نے یہ ساری کرائٹیریا اسی طرح فیل اپ کر دینا ہے باقی ایم ڈی کیٹ کے ڈیٹیلز جہاں پر آپ اینٹر کریں گے رول نمبر لکھیں گے ٹیس سینٹر لکھیں گے ایم ڈی کیٹ سکور پھر آپ کے ساتھ فادر یا گارڈین کے ڈیٹیلز یہاں پر منشن کرنی ہے تو نیکس آپ کو بتاتے چلیں کہ اکڈیمک ریکارڈ آپ نے اپنا شیئر کرنا ہے پہلے آپ میٹرک جہاں وہ لیول ہے وہ سیلیکٹ کریں پھر آپ کا انٹر لیول ہے یا ای لیول ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر کے یہ سیم یہاں پر فیل اپ کر دینا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ نے اپنا انٹر اور جو میٹرک ہے یہاں پر اس کا جو رول نمبر نہیں لکھنا اس کے علاوہ آپ نے گریٹ وغیرہ ابھی سارے مینچن کرنے ہے جبکہ ای فیسی کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ نے اپنے تھیوری کے پریکٹیکل مارکس یہ الگ لگ ہر تینوں سیبڈیکٹس کے لکھنے ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکٹیو کے سندھ میں الگ سے مارکس کاؤنٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ دو یونیورسٹی کی جانب سے بھی جو پرویجنل میڈلیس چھبیس دسمبر کو سندھ ہائی کورڈ کے جیسا کہ کل بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی ہے رات کو کہ جو تمام ویب سائٹس ہیں شاہین محترم ابیندر بھوٹو اس کے علاوہ جو ڈو یونیورسٹی ہے لیمز کی تمام کی لسٹے ڈونچیں وہ ختم کر دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگین جو لنکس ہیں وہ پروائیڈ کر دیے گئی ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرک وائس میرٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئی ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ نے سمپلی جو الیجیبیلیٹی کریٹیریا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس اویلیبل ہونے چاہیے اس میں آتا ہے میٹریک کے ریزلٹ کارڈ آتا ہے پھر میٹریک کا سنت آتی ہے اس کو کہتا ہے پھر انٹر مارک سیٹ پھر کینڈیڈیٹ پی آر سائل کینڈیڈیٹ ڈو میسائل پھر اس کے ساتھ آپ کا انٹر کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے پھر فادر گارڈین ڈو میسائل پھر کینڈیڈیٹ بے فارم یا سین ایسی فادر سین ایسی ٹو فوٹوگراب سافتی اور اس کے علاوہ ایمڈی کارڈ ڈیزلٹ ایمڈی کارڈ اول نمبر سریف یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے فارم کے ساتھ سمیٹ کروانی ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر پڑھ سیٹو کریں گے تو یہاں پر آپ کے ساتھ جو نیکسٹ پیل شو ہوگا تو جیسے ہی آپ نیکسٹ پی آئیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انسہ ہے وہ آگے آپ سے مانگ رہا ہے کہ پلیز اپلوڈ پکچر تو پکچر آپ نے یہاں سے اپلوڈ کر دینی ہے تو ایک ایم بی سے کم فائل کی ہونی چاہیے تو یہاں سے آپ چوز کریں گے پکچر کو تو یہاں سے پھر آپ نے کر دینا ہے اپلوڈ پکچر اینڈ فائنل سمیٹ تو آپ کو سارا پروسیجر کر کے بتا دیتے ہیں پہلے تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا پروسیجر شیئر کیا گیا تھا بات سٹوڈنٹس کے کافی کرسنز آ رہے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہے باقی کوئی بھی ہم ڈینڈم سے پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ جیسے ہی کریں گے پکچر اپلوڈ پکچر اینڈ فائنل سمیٹ تو نیکسٹ آپ دیکھیں گے تو جو آپ نے فائل سمیٹ کروائی ہوگی اس کی تمام تر جو انسی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہیں گے یہ آپ دیکھیں اپلوڈڈ سیکسیسفولی فائل سائز بھی آ گیا ہے تو نیکسٹ آپ نے تھوڑی در ویٹ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ویٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ کا جونسہ ہے وہ اپلوڈڈ سیکسیسفولی جب آ جائے گا یہ آپ پر پڑ سکتے ہیں کہ اون لائن اپلیکیشن فارم فار ایڈمیشن ان ایمی بی ایس سیشن ٹوانٹی ٹوانٹی شہید محترمہ ویندیر بوٹو میڈیکل کالیج لیاری کراچھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو انٹیریر سین کے سٹوڈنٹس ہیں ڈیسٹکس ہیں جو ان کے سٹوڈنٹس کے لئے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں پر سیڈ سویل کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ ساری ڈیٹیلز وغیرہ منشن کریں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں شہید محترمہ بیندیر بوٹو میڈیکل کالیج لیاری کی جانب سے اس طرح کا آپ کے پاس جو فارم ہے یہ آ جائے گا تو آپ نے اس کو سمپلی پرنٹ اوٹ کروا لینا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تری پیجز ہوں گے تو آپ نے ان تینوں کا ایک پرنٹ اوٹ نکلوا لینا ہے تو یہاں پر آپ ایک اپنی فوٹوکراف لگائیں گے اور اس کے علاوہ دو پکس انہوں نے کہیں ہیں تو دو پکس آپ نے ادھر لگا دینی ہے یہاں پر پروگرام ایم بی بی ایس ہے فور تھرٹی ٹو آپ کا فارم نمبر ہے فارم نمبری نکل آئے گا پھر دوی این سے ساری آپ نے جو ڈیٹیلز انٹر کی ہیں یہ تو میں نے ڈیٹیلز انٹر کی ہیں آپ نے بھی ساری چیک کر لینی ہے تو نیکس جو ایم ڈی کائٹ کی ڈیٹیلز ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے ایڈیوکیشن ڈیٹیلز ہیں میٹری کی اور انٹر کی تو اس کے علاوہ جو آپ کے سائنس سبجیکٹس کے مارکس وغیرہ ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی ساری شو ہو جائیں گی فاردر گارڈین کی انفرمیشن جو جو آپ نے پوٹ کی ہوگی تو یہ ساری آپ نے کیرفولی چیک کر لینی ہے پھر جو لاسٹ بھی آتا ہے بہت ایمپورٹن بات کے لیسٹ آف ڈیکوائیڈ ڈاکومنٹس تو یہ جو ان سے ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے اٹیسٹڈ کروانا ہے تو ون سیٹ آف اٹیسٹڈ کو فوٹوکاپیز یہ جو گیارہ چیزیں ہیں ان میں آتا ہے میٹری کا سیٹیفکیٹ میٹری کی مارک شیٹ اس کے علاوہ انٹر سیٹیفکیٹ یا انٹر کا جو مارک شیٹ ہے پھر آپ نے ایک کینڈیڈیٹ پی آر سی ڈو میسائل فادر کا دو میسائل پی آر سی اس کے علاوہ سین آئی سی آپ کا آپ کے فادر کا اس کے علاوہ ٹو آپ کے فوٹوگرافز ہیں پھر اس کے علاوہ ایم ڈی کیٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھری کا ریزلٹ کی فوٹوکاپی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ آپ نے جو ان کا جو میرے جو رول نمبر سلیپ تھی ایم ڈی کیٹ کی جیسا کے پہلے منشن تھا وہ بھی آپ نے لازمی طور پر سال لگا دینی ہے یہ کل ملاکہ جو چیزیں ہیں ان سب کو آپ نے اٹیسٹیٹ کروا لینا ہے کسی بھی ریپارٹمنٹ بابا اردو رود کراچی کراچی میں یہ with the photocopies of required documents ان documents کے ساتھ جو سال وہ سمیٹ کروا دینا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 جنوری 2024 last date ہے تو آپ نے اس سے پہلے جو سال لازمی طور پر اپنی اپلیکیشن سمیٹ کروانی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک فارم لگے کا ساتھ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ سیڈر پہنچ آئیں یا خود پہنچ آئیں تو بیسٹ جونس ہے وہ آپ خود لے کے جائیں کیونکہ می بھی کہ آپ کوئی سلیپ گیرہ دیں یا آپ کوئی پروف دیں تو بٹ آپ کوشش شاہی کریں کہ جہاں آپ نے کسی جاننے والے کو یہاں خود جا کر بائی ہینڈ اس کو سمیٹ کروائیں کیونکہ کوئی میرے خیال بھی نہیں ہو گا کیونکہ کوئی اپشن ہوتی تو لازمی طور پر بتایا لیا نہ تھا جیسا کہ پہلے بھی دو یونیویسٹی نے بتایا تھا اگر کوئی سرویس ہوتی تو بھی بتا دے تو باقی جو فردر انفرمیشن ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی آپ بتا تک جن کا جو میرے لیسٹ میں نیم آ چکا ہے وان سے لے کر ایٹ ہنڈر تک سندھ کے جو کراچی ڈسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو شیئر کر دیا جیسا کے آسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کرتی ہیں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو آپ جازمی طور پر وہاں سے جا کر یہ ڈیٹیل سکتے ہیں باقی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چاہیں کہ آپ نے کوئی بھی کنٹیکٹ کرنا ہو تو آپ ہمیں کمیٹ بھی کر سکتے باقی آپ انسٹرگرام پہ بھی ہمیں فالو کر کے کوئی بھی پوچھ سکتے باقی آپ ہمارا ورس چینل بھی سبسکرائب کریں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے جہاں پر فردر اپ بھی